مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید کی آج سولویں برسی منائی جا رہی ہے آج کے دن پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے بینظیر بھٹو کوراولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو اس وقت گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسہ میں شرکت کے لیے وہاں آئیں تھیں اس کے بعد وہاں خود کشتماکہ بھی ہوا تھا بینظیر بھٹو شہید کی سولویں برسی پر سابق صدر مملکت آصف زرداری اور چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے سابق صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کے مشن کے مطابق با اختیار پارلیمنٹ اور آئین کی حکمرانی کے لیے جد جہد جاری رکھیں گے سابق صدر مملکت نے کہا کہ ملک سے غربت بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بینظیر بھٹو شہید کا مشن تھا اس مشن کی تکمیل پاکستان پیپس پارٹی کی پہلے درجی ہے بیوی نے زندگی بھر خوف اور درشت کے خلاف مضامت کا پرچم مضبوطی سے تھام کر رکھا انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو شہید نہ آمروں سے جری نہ ہی شدت پسندوں سے خوف زدا ہوئیں ان کی بہادری پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کی میراز ہے وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ ملک بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنے گا جس میں مزدور اور کسان خوشحال ہوگا بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ بینظیر بھٹو نہ صرف ایک تاریخی شخصیت بلکہ ایک زندہ تحریک اور مشلے راہ ہیں بی بی شہید کی حبل وطنی پائیدار جد و جہد اور ثابت قدم قیادت کے نقوش قوم کے دل و دماغ میں ہمیشہ انمٹ رہیں گے انہوں نے کہا کہ میری والدہ ملک کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے عظیم مقصد کے لیے ہمیشہ پر ازم رہیں بینظیر بھٹو پنجاب سن خیبر پختون خواب علوچستان کشمیر اور گلگل بلکستان کے لیے ہم اہنگی کی زنجیر تھی ان کا بہمانہ قتل ایک مضمون سازش تھی بلاول بھٹو نے کہا کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو ثبت آس کیا گیا شہید محترمہ کے قتل کے ذریعے روشن خیال اعتدال پسندی اور جمہوری معاشرے کے قیام کی حکمتی عملی کو نشانہ بنایا گیا